بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد امیر امید ہے سٹوڈنٹس آپ سب خریر سے ہوں گے لارس ٹائم سٹوڈنٹس ہم نے ٹاپک فائف پائنٹ سیون اینگلر مومنٹم سٹڈی کیا تھا اس میں سٹوڈنٹس پھر ہم نے لینئر اور اینگلر مومنٹم کو آپس میں ریلیٹ کیا تھا آج سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے ٹاپک فائف 5.8 law of conservation of angular momentum تو سٹوڈنٹس جس طرح کے اور بھی بہت سارے لاز ہیں ہمارے پاس جس طرح law of conservation of energy law of conservation of mass ہیں ان کو سٹوڈنٹس ہم سٹڈی کرتے ہیں اسی طرح سٹوڈنٹس ہم نے چپٹر نمبر 3 کے اندر law of conservation of linear momentum سٹڈی کیا تھا تو سٹوڈنٹس ان کی سٹڈی کیوں ہمیں ضرورت پیش آتی ہیں بیسیکلی سٹوڈنٹس اگر ہم بات کرتے ہیں مائکروسکوپک سٹڈی سے لے کے اگر بات کریں ہم میکروسکوپک سٹڈی تک تو یہ لاس جو ہیں وہ سٹوڈنٹس ان میں ہولڈ کرتے ہیں یعنی کہ ایٹم سے لے کے ہم بات کر سکتے ہیں گلیکسیس تک جو ہے وہ اگر ہم ان کی موشن کو سٹڈی کرتے ہیں ان کو سٹڈی کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس ان میں یہ لاس جو ہیں وہ ہولڈ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس لاف conservation of angular momentum کو سٹڈی کرنے سے پہلے ایک بار ہم ریکال کر لیتے ہیں لینیر جس طرح کے سٹڈنٹس ہم اگر فورس اور momentum کو آپس میں ریلیٹ کریں گے ریلیٹ کیا تھا چیپٹر نمبر 3 کے اندر فورس برابر ہوتی ہے سٹڈنٹس ہمارے پاس rate of change of linear momentum اب یہ دیکھیں سٹڈنٹس یہاں پر اگر یہاں پر اگر ہم کوئی external force apply نہیں کرتے یا نیٹ فورس کی اگر ہم بات کریں یہاں پر یہ zero ہے تو سٹڈنٹس یہاں پر جو ہے وہ اس سسٹم کا momentum جو ہوگا وہ constant رہے گا means یہاں پر force اگر ہم zero کرتے ہیں تو یہ سٹڈنٹس ہمارے پاس momentum اس کا کس کے برابر آ جائے گا definitely یہ سٹڈنٹس ہمارے پاس آ جائے گا delta p is equal to zero یا پھر سٹڈنٹس اس کو ہم کہہ سکتے ہیں p is equal to constant کسی بھی سسٹم کا سٹڈنٹس linear momentum جو ہے وہ constant رہے گا جب اس کے اوپر کوئی external force یا net force کی اگر ہم بات کریں اگر نہیں لگ رہی اسی طرح سٹڈنٹس اب بات دیں اب ہم angular momentum کی طرف یعنی کہ law of conservation of angular momentum کی طرف if no external torque acts on a system they then the angular momentum of the system remains constant اگر کسی بوڈی کے اوپر سٹڈنٹس external torque act نہیں کر رہا یہاں پھر ہم کہتے ہیں net torque جو ہے وہ اس بوڈی کے اوپر جو لگ رہا ہے وہ zero ہے تو وہاں پر سٹڈنٹس پھر کسی بھی system کا جو ہے وہ angular momentum total angular momentum جو ہے وہ constant رہے گا means یہاں پر اگر سٹڈنٹس اس کو بھی ہم equation سے دیکھیں تو torque برابر ہوتا ہے سٹڈنٹس ہمارے پاس rate of change of angular momentum divided by delta t یعنی کہ یہ rate of change of angular momentum ہے اگر یہاں پہ سٹڈنٹس ہم external torque جو ہے وہ zero کر دیں یا پھر ہم کہتے ہیں سٹڈنٹس نیٹ ٹارک کو zero کر دیں net torque کا مطلب کہ سٹڈنٹس اگر کسی بوڈی کے اوپر کوئی torque act کر رہا ہے تو اس کا جو clock wise torque ہوگا وہ بیلنس کر دے گا anti-clockwise torque کو تو تب بھی ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ torque جو ہے وہ نہیں ہے تو یہاں سے سٹڈنٹس ٹوٹل angular momentum اگر ہم calculate کرنا چاہیں تو یہ کس کے برابر آئے گا یہ zero کے برابر آئے گا اور یا پھر سٹڈنٹس اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں ٹوٹل angular momentum جو ہے یہ constant ہے تو اسی طرح سٹڈنٹس اس کو مزید ہم سے expand کر سکتے ہیں اس فارمولے کو اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں ٹوٹل angular momentum یہ L سے اس کو denote کر لیتے ہیں یہ آجے گا ہمارے پاس sum of all angular torque act on system کسی بھی سسٹم پر لگنے والا سٹڈنٹس ٹوٹل angular torque جو ہے وہ اس کا سم جو ہے وہ کس کے برابر برابر آئے گا سٹڈنٹس یہ constant کے برابر آئے گا تو یہ یہاں پہ ہم اس کو constant لیں گے تو یہ سٹڈنٹس سی سٹیٹمنٹ تھی law of conservation of angular momentum کی اب سٹڈنٹس یہاں پر جو ہے وہ ان علاج کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ valid ہو رہا ہے یہ ہماری روز مرا زندگی میں بھی کیا اس کا use ہے کہ نہیں تو اس کا سٹڈنٹس ہماری روز مرا زندگی میں بھی اس کے uses ہیں وہ دیکھتے ہیں جیسے کہ games کے اندر اگر ہم بات کریں تو ڈائیونگ کی بات کرتے ہیں ہم یا پھر جمناسٹک کی بات کریں یا پھر آئیس سکیٹنگ کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے وہ سٹڈنٹس آپ کو یہ اکثر law of conservation of angular اور مومنٹم دیکھنے کو ملے گا تو سٹڈنٹس دیکھتے ہیں اب اگزیمپل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرس کریں سٹڈنٹس یہاں پر ایک ڈائیور ہے جو کہ ڈائیونگ بارڈ پر کھڑا ہے اب دیکھیں سٹڈنٹس یہ ڈائیور جو ہے وہ تو اب یہاں پر اس نے ڈائیو کرنا ہے فرس کریں یہاں پر کوئی ندی بغیرہ جو بھی ہے یہاں پر اب یہ دیکھیں یہ ڈائیور جو ہے وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے سٹڈنٹس یہ ڈائیونگ بارڈ کو پوش آف کر رہے گا پوش آف کرنے کے بعد سٹڈنٹس یہ اپ لیفٹنگ آف ہوگا یعنی کہ یہ فلائی کرے گا سمجھیں یہاں پر اب یہاں پر دیکھیں سٹڈنٹس اس کا angular اگر ہم بات کریں تو یہاں پر سٹڈنٹس ہم نے مومنٹ آف نرچیہ کے لیے لازٹ ٹائم جو ریلیشن پروف کیا تھا پچھلے ٹاپکس میں وہ تھا ہمارے پاس ایم آر سکوئر ایک تو سٹڈنٹس آپ نے یہ والا ریلیشن جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے دوسرا سٹڈنٹس ہم نے angular مومنٹم کے لیے ریلیشن جو تھا وہ یہ بھی پروف کیا تھا سٹڈنٹس آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اب دیکھیں سٹڈنٹس جب یہ لیفٹنگ آف کرے گا یعنی کہ اب یہاں پر کیا ہے سٹڈنٹس اس نے کیا کیا ہے اپنے بازو کو اور اپنی لیگز کو کیا کر لیا ہوا ایکسٹینڈ کر لیا ہے اب سٹڈنٹس یہاں پہ کیا ہوگا اس کا مومنٹ آف نرشیہ جو ہے وہ انکریز کرے گا کیونکہ سٹڈنٹس یہاں پر اگر کوئی ہم فکس ایکسس کی بات کریں ابھی اپنے فکس ایکسس کے گرد جو ہے وہ اس کا ڈسپنس سینٹر سے جو اگر ہم دیکھیں ریڈیس اس کا جو ہے وہ جس کے گرد کوئی بوڈی جو ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہوتا سٹڈنٹس ہی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس کو ایکسس آف روٹیشن کا نام دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں سٹڈنٹس اگر اس کا ریڈیس انکریز کر گیا ہے تو ریڈیس انکریز کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اس کا مومنٹ آف نرشیہ جو ہے وہ انکریز کر گیا ہے اور میس یہاں پہ سٹڈنٹس سے اس کا کانشنٹ رہے گا کیونکہ اگر ڈائیور کا فرض کریں میں کہتا ہوں میس جو ہے وہ سٹڈنٹس اگر ففٹی کلو گرام ہیں تو وہ ففٹی کلو گرام ہی رہے گا یہ چینج نہیں ہوگا تو یہاں پہ چینج کیا ہو رہا ہے ریڈیس اس کا چینج ہو رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں سٹڈنٹس اس کی اینگلر اولاسٹی کیا ہوگی یہ پہلا کیس سٹڈنٹس یہاں پہ ہم فرض کر لیتے ہیں ہم یہاں پر اس کا جو اینگلر مومنٹم ہوگا وہ آ جائے گا ہمارے پاس L1 کہہ لیتے ہیں اس کو اور اس کا مومنٹ آف انرشیہ سٹڈنٹس یہاں پہ اس کو I1 سے ڈینورٹ کر لیتے ہیں اور اس کی اینگلر اولاسٹی کو ہم اومیگا 1 سے ڈینورٹ کر لیتے ہیں اب دیکھیں سٹڈنٹس جب اس کی لیکس جو لیکس اور آمز جب اس نے ایکسٹینڈ کیے یعنی کہ کھول دیئے اس وقت سٹڈنٹس یہاں پہ اس کا مومنٹ آف انرشیہ انکریز کر گیا ہے اور جب اومیٹ آف انرشیہ سٹڈنٹس اس کا انکریز کرے گا thì اس کا مطلب कیہ کہ سٹڈنٹس اس کی اینگلر اولاسٹی جو ہے وہ وہاں پہ اسمال ہوگی یعنی کہ کم اینگلر اولاسٹی ہوگی اگلر اس کی عبی کم ہوگی اگر اس کو ہم ریلیٹ کریں کچھ ہی ہوں تو یہ اس طرح آ جائے گا انگلر ویلاسٹی جو ہے وہ سٹوڈنٹس مومنٹ آف نرشیہ سے کس طرح ہے انورسلی ریلیٹ ہے تو یہاں پر دیکھیں سٹوڈنٹس جس کا مومنٹ آف نرشیہ زیادہ ہے اس کا انگلر ویلاسٹی جو ہوگی وہ سٹوڈنٹس کم ہوگی یہاں یعنی کہ یہاں پر اس کی انگلر ویلاسٹی جو ہے وہ سٹوڈنٹس کم ہوگی تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس پہلا کیس آگئے اس کا اب دیکھیں سٹوڈنٹ سیکنڈ کیس میں کیا ہے اس کی اینگلر مومنٹم کی اگر بات کریں اس کو ہم ایل ٹو آئی ٹو سے ڈینوٹ کر لیتے ہیں اور اومیگا ٹو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اب اس کی اینگلر ویلاسٹی کیا ہوگی اب دیکھیں سٹوڈنٹ جیسے یہ اپنی کلوز ٹک پوزیشن میں آتا ہے مطلب اس نے اپنے ٹانگیں اور بازو جو ہے وہ سٹوڈنٹ ساتھ جوڑی ہیں اب دیکھیں یہاں پر اس کی سٹوڈنٹ سپیننگ موشن کیا ہوگی یعنی کہ اس کی اینگلر ویلاسٹی یہاں پہ کیا ہوگی یہاں پہ اب ہم چیک کرتے ہیں اب دیکھیں سٹوڈنٹس ڈیفینیٹلی اس کا مومنٹ آف انرسیا ڈیکریز کر جائے گا کیوں کیونکہ سٹوڈنٹس یہاں پر اس کا ریڈیس جو ہے وہ ڈیکریز کر گیا ریڈیس ڈیکریز کرنے کا مطلب کیا سٹوڈنٹس کہ اس کا مومنٹ آف انرسیا جو ہے وہ ڈیکریز کر گیا اور مومنٹ آف انرسیا ڈیکریز کرنے کا مطلب کیا سٹوڈنٹس اس کی اینگلر ویلاسٹی انکریز کر گی اب یہاں پہ دیکھیں سٹوڈنٹس اس کیس میں یعنی کہ اینگلر مومنٹم ٹو کے کیس میں اب یہاں پہ کیا ہوگا سٹوڈنٹس اس کی angle velocity جو ہے وہ increase کرے گی مطلب یہ اب زیادہ speed کے ساتھ زیادہ angular speed کے ساتھ یہ move کرے گا یہ زیادہ speed کے ساتھ angle speed کے ساتھ یہ move کرنا شروع کرے گا اور یہ ہی اس کی جو زیادہ angular speed کی وجہ سے یہ زیادہ summer salts بھی لگائے گا سٹوڈنٹس یہ color bars گیاں بھی زیادہ یہاں پر لگائے گا تو یہ تھا سٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ ایک ہے سمپل سی اگزیمپل اب یہ دیکھیں یہاں پہ کنزرویشن کیسی ہو اسٹوڈنٹس یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں اگر میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں یہ ایل ون برابر کس طرح ہو جائے گا ایل ٹو کے تو یہاں پہ اس کی ویلیوز اگر ہم پوٹ کریں یہ آ جائے گا آئی ون اومیگا ون is equal to آ جائے گا سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس آئی ٹو اومیگا ٹو اب دیکھیں پہلے کیس میں سٹوڈنٹس کیا ہوا تھا مومنٹ آف انرشیہ سٹوڈنٹس اس کا انکریز کر گیا تھا اور اسی کو بیلنس کرنے کے لیے سٹوڈنٹس سیکنڈ کیس میں دیکھیں کیا ہوا مومنٹ آف انرشیہ جو ہے وہ دیکریز کر گیا یعنی کہ پہلے کیس میں سٹوڈنٹس یہی مومنٹ آف انرشیہ انکریز تھا اور یہاں پہ سٹوڈنٹس دیکھیں جب مومنٹ آف انرشیہ انکریز تھا اور ویلاسٹی یہاں پہ کیا تھی سٹوڈنٹس ڈکریز تھی اور سیکنڈ کیس میں کیا ہوا سٹوڈنٹس یہ ہی اینگلر ویلاسٹی کو سٹوڈنٹس بیلنس کرنے کے لیے یہاں پہ مومنٹ آف نرشیہ ڈکریز ہوا اور یہاں پہ اینگلر ویلاسٹی جو تھی سٹوڈنٹس اس کی انکریز کر گئی تو یہاں سے سٹوڈنٹس ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اینگلر مومنٹم جو ہے یہ لا آف کنزرویشن کو عبائی کر رہا ہے تو یہاں سے سٹوڈنٹس یہ ایک ایک ایکسیمپل ہم نے اس میں یہ کنزرویشن کا قنون پڑھ ڈھی ہے اس میں کیا ہے اسی طرح سٹوڈنٹس ایک اور ایکسیمپل یہاں پہ ٹرائی کرتے ہیں سیکھنے کی تو یہ دیکھیں سٹوڈنٹس یہاں پہ ایک آدمی جو ہے وہ سٹوڈنٹس اس ٹرن ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے اس ٹرن ٹیبل دیکھیں سٹوڈنٹس اس کے ہاتھوں میں دونوں ہاتھوں میں دو ڈیمبلز ہیں یعنی کہ یہ ڈیمبل ہے ایک یہ ڈیمبل ہے اب جیسے سٹوڈنٹس یہاں پر اس کی اینگلر ویلاسٹی کی اگر ہم بات کریں یہاں پر اس نے اپنے بازوں کو ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے اب کچھ اس کو یہاں پر یہ فرض کریں یہ ٹانگوں سے یہ کوئی نہ کوئی پہلے تھوڑی سی روٹیشن یہاں پر پروڈیوز کرواتا ہے اب یہاں پر دیکھیں سٹوڈنٹس اس نے اپنے بازوں کھولے ہوئے اور یہ ایک فکسٹ ایکسس کے ساتھ سمجھیں یہ بندہ ہوا ہے اب یہ ہی سمجھیں اس کو یہاں پر انڈرسٹینڈنگ میں آسانی ہو اب دیکھیں سٹوڈنٹس یہاں پر اس کا ریڈیس جو ہے وہ اگر ہم بات کریں تو وہ انکریز ہے یہاں سے کر لیں بات یا یہاں سے ادھر کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اس کا ریڈیس انکریز ہو رہا ہے زیادہ ہے تو یہاں پر ریڈیس زیادہ ہونے کا مطلب کیا سٹوڈنٹس اس کا مومنٹ آف نرشیہ بھی کیا ہے زیادہ اور جب یہ سپین کا موشن کرے گا سٹوڈنٹس تو یہاں پر اس سے جو اینگلور ولاسٹی یہاں پر پروڈیوز ہوگی اس کو میگا وان کا نام دیتے ہیں یہ کیا سٹوڈنٹس ڈیکریز کرے گی کیوں کیونکہ یہاں پر سٹوڈنٹس ابھی ہم نے ریلیشن پڑھا ہے کہ آئی جو ہے وہ انوورسلی پروپورشنل ہے ہوں میں گا گے تو پہلے کیس میں سٹوڈنٹس یہاں پر کیا ہوگا اس کا مومنٹ آف نرشیہ انکریز کرے گا ولاسٹی انگلور ولاسٹی جو ہے وہ اس کی ڈیکریز کر جائے گی اب یہ کیا کر گا سٹوڈنٹس یہی ڈیمبلز کو اپنی چسٹ کے ساتھ مومنٹ آف نرشیہ جو ہے وہ ڈیکریز کر گیا ہے مومنٹ آف نرشیہ ڈیکریز کرے گا تو ڈیفینیٹلی سٹوڈنٹس یہاں پر کیا ہوگا اس کی اینگلور ولاسٹی جو ہے وہ انکریز کر جائے گی اب یہ زیادہ ولاسٹی کے ساتھ موف کرے گا اس کمپیر ٹو دس کیس تو ایک یہ سٹوڈنٹس اس کی ایکزیمپل ہے ایک اور سٹوڈنٹس یہاں پر ایکزیمپل جو ہے وہ سیکھتے ہیں جو کہ آپ کی بک میں مینشن ہے مجھے جس یہ ایریز کر لینے دیں اب یہاں پر دیکھیں سٹوڈنٹس یہ پوائنٹ ٹو پانڈر لکھا ہے اس میں اس نے کوئیسن کیا ہے why does the costing rotating system slow down as the water ڈریپس into the beaker یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس ایک costing rotating ہے یہ روٹیٹ کر رہا ہے جس کے اوپر یہ بیکر پڑا ہوا ہے اور سٹوڈنٹس یہ یہاں اس میں کیا کر رہے ہیں ہم water کے drops جو ہیں وہ اس کے اندر ڈپ کر رہے ہیں اس کے اندر پانی کے قطرے جو ہیں وہ گراتے جا رہے ہیں اب جیسے جیسے ہم اس کے اندر پانی کی قطرے بڑھاتے جا رہے ہیں سٹوڈنٹس یہ کاؤسٹر جو ہے وہ بڑا ہی سلولی جو ہے وہ move کرنا شروع کرتا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے سٹوڈنٹس تو اس کے پیچھے بھی ریزن سٹوڈنٹس یہی ہے کہ مومنٹ آف نرشیہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ مومنٹ آف نرشیہ جو ہے یہ دو چیزوں پر ڈپینڈ کر رہا ہے ایک میس آف دی بوڈی یا پارٹیکل یا ریڈیس آف اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ جو ہے فیکٹر اس کا ہے وہ ریڈیس آف دی سرکل تو یہاں پہ دیکھیں سٹوڈنٹس یہاں پہ ریڈیس تو اس سٹوڈنٹس اس کا فیکس ہے کیونکہ کاؤسٹر سے اگر ہم اس کے سینٹر سے ڈسٹنس دیکھیں تو یہ ہر جگہ پر کیا ہے یہ سیم ہے یہ فیکس ہے ہمارے پاس تو یہاں پہ ویری کیا چیز کر رہی ہیں میس یعنی کہ یہاں پہ ہم ڈروپس آف وارٹر کی اگر بات کریں تو یہ سلسل انکریز کر رہی ہیں یہ جیسے جیسے یہ کترہ کترہ اس کے اندر سٹوڈنٹس جاتا جائے گا تو یہ کہ یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پر اس کا میس جو ہے وہ وارٹر کا انکریز کرے گا اور میس انکریز کرنے کا مطلب کیا یہاں پہ سٹوڈنٹس اس کا مومیٹ آف انرشیا انکریز کر گیا اور مومیٹ آف انرشیا سٹوڈنٹس انکریز کیا تو یہاں پہ کیا ہوا اس کی اینگلر ویلاسٹی جو ہے وہ سٹوڈنٹس ڈیکریز کر گئی تو یہ سٹوڈنٹس ایک اس ایجزمپل اس زمن میں آتی ہے اسی طرح سٹوڈنٹس اگر ہم بات کرتے ہیں فرض کریں ہے میں کہتا ہوں اگر ہم اپنی ارث کی بات کرتے ہیں تو یہ فرض کریں یہ سٹوڈنٹس ہمارا سن ہے اور یہ اس کا آر بیٹ ہے اور سن کے آر بیٹ میں ہی ہماری زمین جو ہے وہ سٹوڈنٹس آہ ریولف بھی کر رہی ہے یہ بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ ہماری آت جو ہے وہ اس کے آر بیٹ میں ریولف کر رہی ہے اب فرض کریں سٹوڈنٹس میں کہتا ہوں یہ ارث جو ہے یہ اس کا سائز فرض کریں میں کہتا ہوں یہ ہے اس کا میس جو ہے وہ سٹوڈنس کانسٹنٹ ہے مطلب سیم ہے جتنا ہم نے پڑا ہوا ہے سکس ملٹیپلائی ٹین ریس ٹو پار ٹوانٹی فور کلو گرام اگر سٹوڈنس اس کا ہم سائز ہے یہ والا سائز جو ہے وہ اگر ہم جو ہے وہ ریڈیوز کر دیں اور سٹوڈنس ایک اور بات اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ہماری بوڈی یہ ارث جو ہے وہ اپنے ہی یا ایکسز کے گھرے روٹیٹ کر رہی ہے یہاں پر کوئی ایکسٹرنل طریق جو ہے وہanın کرلا تو یہاں پر اگر سٹوڈنس اس کا سائز جو ہے وہ ہم ریڈیوز کر دیتے ہیں میس اتنا ہی رکھتے ہیں ہم لیکن اس کا سائز جو ہے وہ ریڈیوز کر دیتے ہیں تو اب کیا ہوگا سٹوڈنس یہ ہماری ارث یہ فرس کریں اس کا ریڈیس یہ ہے اور اس کا ریڈیس یہ ہے سائز وہ ہی ہے مطلب میس اس کا سہم ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا سٹوڈنس اس کا جس کا سائز زیادہ ہوگا تو وہاں پر اس کا moment of inertia جو ہے وہ زیادہ ہوگا اور جس کا moment of inertia زیادہ اس کا مطلب کیا ہے students اس کی angular velocity کم ہے اور یہاں سے اگر فرض کریں یہی سائز اگر ہم reduce کر دیتے ہیں students تو یہاں پہ کیا ہوگا students اس کی moment of inertia کم ہو جائے گا اور moment of inertia کم ہونے کا مطلب کیا students یہ زیادہ angular velocity کے ساتھ موک کرے گا یعنی کہ زیادہ faster angular velocity سے یہ ہماری ارث جو ہے یہ rotate کرے گی تو یہ تا students ہمارا آج کا topic انشاءاللہ نئے topic کے ساتھ بارہ پھر سے آزر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ نام بہت سارا خیال رکھیے گا